اس وقت ریاسی سے بڑی خبر آ رہی ہے پانچ افراد کا پولیس نے ریسکیو کیا ہے بالن نالا سیری میں یہ خبر ہے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی کار مقامی لوگوں کی مدد سے بچایا گیا سب ہی کا تعلق مانسو تحصیل سے ہے تو آپ یہ دیکھیں تصویریں اندازہ کنجے کیا عالم رہا ہوگا اس میں جو لوگ بھی موجود ہوں تو اس وقت آپ کو خبر دے رہے ہیں ریاسی سے ریاسی سے بڑی خبر ہے پانچ افراد کا پولیس نے ریسکیو کیا ہے یعنی انہیں بچا لیا گیا ہے خراب صورتحال سے بالن نالا سیری میں پانی میں ڈوبی ہوئی تھی کار اور ان میں جو لوگ موجود تھے بتائی جا رہا ہے کہ انہیں ریسکیو کیا گیا ہے مقامی لوگوں کی مدد سے انہیں بچایا گیا سب ہی کا تعلق مانسو تحصیل سے ہے اور فیلال ایک اور چھوڑے سپریک لیتے ہیں جلدہ حضر ہوگی سولن کے کلین چھتر میں ایک مہلا کی سندگت پرستیتیوں میں موت کا ماملا مرتکہ کے مائے کے پکشنے پولیس نے درشکرائی شکایت سسرال والوں پر جتایا سندے اور پر ایک کے بعد ایک پھر آپ کا سواگت سے دیوزر تینجے کے لیتے پر آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز وزیراعظم نائندہ بودی نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا دیں گے اور جیسے ہی انہیں موقع ملا تو انہوں نے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا دیا وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کی گارنٹی کا مطلب ہے جان کے قربانی دی جا سکتی ہے مگر وعدہ خلافے نہیں کی جائے گی نائندہ بودی نے کہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں اے این آئی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں ون نیشن ون الیکشن پر مودی نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے کمیٹی کو اپنی تجاویزات دی ہیں بہت مصبت اور اخترائی تجاویزائی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس ریپورٹ کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ملک کو بہت فائدہ ہوگا نائندہ بودی نے کہا کہ ان کے پاس بڑے منصوبیں ہیں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے فیصلوں کا مقصد کسی کو ڈرانا یا دبارہ نہیں ہے بلکہ وہ ملک کے مجموعی ترقی کے لیے ہے نائندہ بودی نے کہا کہ انہوں نے اگلے پچیس سالوں کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے ملک کے لیے ایک منصوبہ بہت ملک کے لیے اب آپ کو اعاد ہوگا 2019 میں بہت کم لوگوں کو دھیان دیتا ہے اس سمیہ میں میں نے سو دن کا کام دے کر کے چناؤں کے میدان میں جایا تھا اور جب میں واپس آیا ہوں آرٹیکل 370 سو دن میں میں نے کر دیا تین تلاغ کے میری بہنوں کو مکتی دیلا دی پہلے سو دن میں کیا UAPA بل سیکیورٹی کو لے کر کے ہم نے سو دن میں کر دیا بینکوں کا مرجر بہت بڑا کام تھا ہم نے سو دن میں گیا ابھی میں نے ایک نیتا کا باشن سونا انہوں نے کہا ایک جھٹے میں میں گریبی ہٹا دوں گا اب جن کو پانچ پانچ چھے چھے دسک دیش کا راج کرنے کو ملا وہ جب آج کہیں گے کہ میں ایک جھٹے میں گریبی ہٹا دوں گا تو دیش ہوتا ہے یہ کیا بول رہے ہی تو مجھے لگتا ہے پولیٹیکل ڈیڈرشپ کی پیسٹینیبل ہوتی جا رہی ہے ایسے میں پرانک جائے اروف وچن نہ جائے یہ مہان پرمپرا سے ہم نکلے ہوئے لوگ ہیں میں مانتا ہوں کہ نیتاوں نے اونرشپ میں نہیں چلی کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس پر لوگوں کا بھروسہ ہے تین سو ستر ہٹاؤں گا بھلے ہمیں پارٹی کا جنمہ ہوا تب سے ہم کہہ رہے تھے ہمارے شامرساد مغردین نے بلیدان دیا تھا لیکن ہم اس پر پکے مند سے لگے ہوئے تھے جب میرا موقع آیا میں نے پوری ہمت دکھائی تین سو ستر گئی اور آج جے قیمو کشمیر کا بھاگے بدل گیا اور اس کے ساتھ ہی اس ملٹر میں فیلال اتنا ہی لیکن نیو دیتے ہیں جو ایلیچ پر لگتار بڑی ورہیم خبروں کا سسلہ جاری رہے گا